موسیقی ہمارے چیلنجز مشترکہ ہیں ہمیں مل کر ترقی و خوشاری کے لیے کام کرنا ہے خطے کروشن مستقبل کے لیے ہمیں جغرافیائی سیاسی محاضرائی سے خود کو آزاد کرنا ہوگا سیپیک کے ذریعے ترقی و خوشاری کے منزل کے حصول کے جانب گامزن ہے ایسیو ترقیاتی منصوبوں کے لیے متبادل فنڈنگ کا طریقہ کاروازہ کرے وزیراعظم محمد شہبا شریف کا شنگھائی تعامل تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب افغانستان میں پائیدان آمن ہمارا مشترکہ حدف ہے افغان اوبوری حکومت کے ساتھ بامانی باچت کرنا ہوگی تاکہ وہاں کے عوام کے مسائل حل ہوں افغانستان دہشتگردی کے خلاف موصل اقدامات کرے تاکہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو سلامتی کانسل کی قرار دادے تصویہ طلب مسائل کے حل کے لیے موجود ہیں ان پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا وزیراعظم محمد شہبا شریف کازکستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ مملکت کی کانسل کا اجلاس چین، روس، ایران سمیت تنظیم کے نامرستکل رکن ہیں تین مبصر و چودہ ڈائلوگ پارٹنس ہیں وزیراعظم محمد شہبا شریف کا رکن ملکوں کے سربراہان کے ہمرا گروپ فوٹو وفاقی وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت نیچکاری کمیشن کا اجلاس وفاقی وزراء کو ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن کے نیچکاری کے عمل کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ اجلاس میں نیچکاری کے دوران ادارے کے ملاصمین کے تحفظ کو پیش نظر رکھنے پر اتفاق نیچکاری کمیشن کے فیصلوں کی منظوری نیچکاری کے ہر پیشکش سب کے سامنے اور کیمروں کی موجودگی میں کھولی جائے وفاقی وزیر عبدالعیم خان کی ہدایت پاکستان سٹوک مارکیٹ میں آج بھی تیزی گرو جان ہنڈرٹ اینڈیکس میں چھہ سو سینٹالیس پوائنٹس کا اضافہ اینڈیکس اسی ہزار آٹھ سو اکاسے پرٹریٹ کر رہا ہے وزیر حالہ پنجاب مریم نواز شریف سے پولیس افساران کی ملاقات پولیس افساران کی کارکردگی جان چنے کے لیے کی پرپرومنس انڈیکیٹرز مکرر پولیس افساران کو ایسے چھو اس کی کڑی نگرانے کی ہدایت میں نے اس صبح چیک پوست پر اچھی ساکھ والے پولیس اہلکاروں کی تائناتی کا حکم پولیس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ٹکنالوجی مہیا کی جا رہی ہے لیکن اب کام چاہیے مریم نواز شریف کان گھنی اور مادریات کے شعبے میں ایسے ای افسی کی ایک سالہ کامیابیاں وزارت مائنز اینڈ منورلز اور ایسے ای افسی کے فعال اقدامات کے نتیجے میں محصولات کی وصولی میں پندرہ عرب روپے کا نمائی اضافہ پنک راکس وال کے شعبے میں ان فراضی منافق کی پولیسیوں کے خاتمے سے تیرہ عرب ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کا راستہ ہمواز غزہ میں نہتے فلسطینوں کا قتل عام جاری خان یونس میں نصیر ہسپتال کے قریب اسرائیلی فوج کی بماری کسیر المنزلہ امارت تبا سات فلسطینی شہید متاتی سخمی اسرائیلی جارہیت کی ورسے جنوبی غزہ کا سب سے بڑا یورپین ہسپتال غیر فعال جنوبی غزہ کا سیف زون بھی غیر محفوظ بغیر کسی وارنگ کے اسرائیلی فوج کی شیلنگ ہر طرف زندگی اور مات کا رکس علاقے میں خورا کی شدید قلت برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری مقامی وقت کے مطابق پولنگ رات دس بچے تک جاری رہے گی ملک بھر میں چالیس ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز ٹائم پانچ کروٹ سے زیادہ بوٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں چھہ سو پچاس قانون ساز منتخب کیا جائیں گے حکمران جماعت گنزرویٹیو پارٹی اور اپوزشن جماعت لیور پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع کسی بھی جماعت کو ہاؤس آف کومنز میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے پچاس فیصد نشستیں جیتنا لازم سمندری طوفان بیرل کی جزائر غرب الہند میں تباہی جنوب مشرقی کریبین میں طوفان سے نو افراد حلاق حلاقتوں میں اضافی کا خدشہ سینکڑوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل تیز ہماوں سے درخز زمین سے اکھڑ گئے گھروں کے چھتیں اڑ گئی مواصلات کا نظام دھرم برم طاقتور سمندری طوفان اب جمعیقہ کی جانب روان نوان موڈی کا بھارت کو ہندو راشترہ میں بدلنے کا منصوبہ بھارت کی سیاست میں انتہا پسند ہندووں کے جامع حکمت عملی بھارت کی سیکلر شناخت کو عملی طور پر ختم گر دیا گیا بی جے پی کے جانب سے بھارتی فارلمان کو ہندو راشتر میں تبدیل کرنے کے منصوبہ سازی بی جے پی ایم ایل ای ٹی راجہ سنگھ لودھ کی جانب سے ہندو راشترہ کے لیے کٹر ہندو ذہنیت کے ایم پیز منتخب کرنے پر ضرور پچاس ایسے ایم پیز منتخب کرنا ضروری ہے جو پارلمان میں بلا خوف و خطر ہندو راشترہ کا مطالبہ کریں بی جے پی ایم ایل 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 سندھ حکومت نے تھر کول پاور منصوبے کا کام شروع کیا پہترین اور عالی میار کی سڑکوں کا جال بچھایا گیا تھر سے دو میلین ٹن سے زیادہ کوئلہ نکالا جا چکا ہے سات لاکھ سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں تھر کے لوگوں کے لیے تھر فانڈیشن قائم کی گئی وزیرالہ سندھ سید مرال علی شاہ کی کراچی میں ویژن سندھ پروگرام پر بریفنگ آٹھے کی قیمت میں ایک دن میں اسے روپے کی کمی آئی محکمہ خوراک کے افسران کے ڈیجیٹل نگرانی ہوگی وزیرالہ نے آٹھے کی نکل و حرکت کے لیے پرمنٹ دینے کی بھی ہدایت کی ہے وزیرالہ مریم نواز کے شروع کردہ منصوبے ایک سال کے اندر مکمل ہوں گے تمام صوبے ہم پر تنقید کی بجائے اپنے معاملات پر توجہ دے صوبائی بزراء عزمہ بخاری اور سید آشک کرمانی کی نیوز کانفرنس وہیرائی عرب اور خلیج بنگال سے بارش پر سانے والا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل اسلام آباد اور آبر بردنی میں بارش گرمی کی شدت میں کمی پی ڈی ایم اے کا درائے چناب سے ملحقہ اسلام میں سیلاب کے لرڈ جاری ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب میدانی علاقے شدید حبس کی لپیٹ پہ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری اکس جون سے تین جولائے تک سولہ ہزار چار سو چھالیس افراد پر مشتبل مزید چار سو باتیس افغان خاندان اپنے ملک لاٹ گئے پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد چھہلاک سینٹس ہزار سے زائد ہو گئے سندھی ثقافت کے سفیر علن فقیر کی چوبیس میں برسے سندھی فوک نے سچل سرمست اور سندھ کے دیگر صوفی شعورہ کے اشار سریلی اور صوفیانہ انداز میں گئے علن فقیر نے سندھی کے ساتھ اردو میں گایا اور محمد علی شہکی کے ساتھ ہما ہما کر بھیانے جوڑے کچھ شہرت کی بلنیت تک پہنچایا فن کے اعتراف میں انہیں صدارتی ایوارڈ برائے بہترین کارکردگی شہباز ایوارڈ اور شاہ عبداللطیب بھٹائی ایوارڈ سے نوازا گیا روہ سال کا تیسرا ٹینس گرینڈ سلینگ مبلڈ رن اوپن منز سنگلز مقابلے عالمی نمبر ایک اٹلی کے ارجانک سینر اور سپین کے کارلوس الکاراس تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے روس کے ڈینیل مدویدیو کی تھرڈ راؤنڈ میں رسائی اٹلی کے فرگیو پولینی نے نورویک کیسپر گک کو شکستے دی ویمبلڈن اوپن خواتین سنگلز اٹلی جیسمن پولینی اور یونان کی ماریا اسکاری نے ویمبلڈن اوپن کے تیسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر دیا امریکہ کی کوکو گاف ابرطانی کی ایمارہ دکانو نے بھی تیسرے راؤنڈ میں جگہ پکی کر دی امریکہ کی ایمانانو نے جاپان کی ناؤمی اوساکا کو اپسیت شکست دی اور برطانیہ کے سائیکل سوار مارک کیو ڈینچری کا ٹور ڈی فرینس میں انوکھا ریکار ایونٹ کی تاریخ میں ریکار 35 مراحل جیتنے والے پہلے سائیکل سوار بن گئے مارک کیو انجشنوی سائیکلنگ گرینڈ ایونٹ کا پانچمہ مرحلہ اپنے نام کیا سلمینی کے تاردیج پوگاشر کا مجموعی برطری اور لیڈر کی جرسی پر بھی کبزہ برکرار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہوں آیاز اسلام اور میں ہوں حمیر ارانہ ہیڈلائنز آپ نے سنی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے چیلنجز مشترکہ ہیں ہمیں مل کر ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے خطے کے روشن مستقبیل کے لیے ہمیں جیوغرافیائی سیاسی مہازارائی سے خود کو آزاد کرنا ہوگا آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ مملکت کی کانسل کے اشلاح سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سی پیک کے ذریعے ترقی و خوشحالی کے منزل کے حصول کی جانب گامزن ہیں انہوں نے تجویز دی کہ ایس سی او ترقیاتی منصوبوں کے لیے متبادل فنڈنگ کا طریقہ کار وضا کرے دہشت گردی کو خطے کا مشترکہ چیلنج قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان میں فائدار امن ہمارا مشترکہ حدث ہے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بامانی بات چیت کرنی ہوگی تاکہ وہاں کے عوام کے مسائل حل ہو سکیں افغانستان دہشت گردی کے خلاف موثر اقتامات کرے تاکہ اس کی سرزمین کسی بھی دوسر ملک کے خلاف استعمال نہ ہو انہوں نے کہا کہ سلامتی کانسل کے قراردارے تصفیہ طرب مسائل کے حل کے لیے موجود ہیں ان پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا وزیراعظم محمد شہبان شریف نے آئندہ سال کے لیے سیادر جیجن پینک کو ایسی او کی چیئرمنشپ پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسی او خطے کے عوام کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان فلی الائنس اٹسیلف with the social economic and security objectives of ایسی او our association with ایسی او member states goes back centuries for us as you is an organic and natural association of countries where brothers neighbors and friends sit together to discuss and find solutions to our common concerns for the social economic development peace and prosperity of our people and the region in 23 years as you has established itself as a credible and effective trans-regional organization we welcome the growing interest by countries to engage with ایسی او and support their inclusion into ایسی او رینکس in line with the values of شانگائی سپیرٹ وزیراعظم محمد شہباز شریف کازکستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھاری تاون تنظیم کی سربراہ مملکت کی کانسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے آستانہ پہنچے تو کازکستان کے صدر قاسم جوب مارٹ توکایوف نے ان کا استقبال کیا چین، روس، ایران سمیت تنظیم کے نو مستقل رکن ہیں تین مبصر اور چودہ ڈائی لاغ پارٹنرز ہیں اجلاس کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کا رکن ملکوں کے سربراہان کے ہمرا گروپ فوٹو بھی ہوا کازکستان میں شنگھاری تاون تنظیم سربراہی اجلاس کے موقع پر پاکستان، ترکیہ، آزربائیجان، سیفریقی سربراہی سمیت کا افتحی اجلاس منعکت ہوا سربراہی اجلاس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور جمہوریہ آزربائیجان کے صدر، الہام حیدر علیوف نے شرکت کی اجلاس میں دنیا کے تین اہم خطوں کے مامالی کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی اس سے پہلے تینوں مامالی کے مزرع خارجہ کے معمین بھی سیفری کی بات چیت کا دور ہو چکا ہے اجلاس میں علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں پائیدار معاشی ترقی کی ترویش کے لیے علاقائی تعاون کے فروغ کے حوالے سے گفتگو ہوئی وزیراعظم محمد شہباز شیف نے کہا کہ پاکستان ترکیہ اور آزربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاستے دیکھتا ہے وزیراعظم میں تینوں مامالی کے مابین معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکیہ اور آزربائیجان کے ساتھ معیشت، توانائی، سیاحت، موسمیات، ثقافت، تعلیم، انفرمیشن ٹکنالوجی، سہت کی دیکھ بھال اور ماحول گتی تعاون سمیت محمد دلچسپی کے تمام شعبوں میں شراکت داری میں دلچسپی رکھتا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ازباکستان کے صدر شاکت مرزا یوف کے درمیان آستانہ میں ملاقات ہوئی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ازباکستان کے درمیان کسی جہدی تعلقات، تجارت، نفاظ، سلامتی، ثقافت اور عوامی روابط کو مستدینے کے عظم کا اعادہ کیا دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ازباکستان خطے کے ممالک کے لیے تجارت کی توصیح کے حوالے سے ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے تجارت کو بڑھانے کے لیے کراچی پورٹ کو ترمیسل منصرک کرنے پر باتشیت کی گئی دوران ملاقات ازباکستان، افغانستان، پاکستان، ریلوے منصوبے کی جل تقمیل پر بھی گفتگو ہوئی وفاقی وزیر نشکاری اور سرمایہ کاری بورڈ اور مواسلات عبدالعلم خان کے ذریعے صدارت نشکاری کمیشن کا عالی ساتھ ایجلاس ہوا اس موقع پر اجلاس کو ہاؤس بیڈنگ فائننس کارپوریشن کی نشکاری کے عمل کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ نشکاری کے دوران ادارے کے ملازمین کے تحفظ کو پیشے نظر رکھا جائے گا وفاقی سیکرٹیری نشکاری کمیشن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جلد نشکاری کے اگلے مراحل کا آغاز ہوگا وفاقی وزیر عبدالعیم خان نے ہدایت کی کہ نشکاری کا عمل صاف اور شفاف ہو اور غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے وفاقی وزراء نے نشکاری کے اب تک کے عمل پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے نشکاری کمیشن کے فیصلوں کی منظوری دی اجلاس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خصوصی شرکت کی بات کرتے ہیں سٹاک مارکٹ کی کارباری ہفتے کے چوتھے روز بھی انڈیکس میں مصفت رجحان ہے مارکٹ چھ سو سنتالیس پوائنٹس کے اضافے سے اسی ہزار آر سو اکاسی پر ٹریڈ ہو رہی ہے گزشتہ روز مارکٹ چھ سو اسی پوائنٹس کے اضافے سے اسی ہزار دو سو تین تیس پر بند ہوئی تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنے حسن ناصر صدقی سے حسن ناصر آگا کیجئے گا مارکٹ میں تیزی کی وجوہات کیا بتائے جا رہی ہیں کارباری ہفتے کے چوتھے روز بھی مارکٹ میں مصفت رجحان نظر آرہا ہے جبکہ کارباری دن کے آغاز سے ہی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سزایت پوائنٹس کے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور مارکٹ اسی ہزار کی ستا کو برقرار رکھتے ہوئے ٹریڈ کر رہی ہے معاشی ماہرین پاکستان سٹوک مارکٹ کو ایشیا کے امرجنگ مارکٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں جبکہ سرمایہ داروں کو پاکستان سٹوک میں کافی پوٹینشل نظر آرہا ہے جس کی بنیادی وجہ حکومت کی مصفت معاشی پالیسیوں کو تسلسل جبکہ وفاقی بجٹ میں معاشی اصلاحات کو بھی مارکٹ نے ویلکم کیا ہے دوسری جانب وزیر ایدم پاکستان محمد شباہ شریف کی جانب سے انرجی ٹریف میں خصوص ریایت بھی اہم محرکات میں سے ہیں سرمایہ کاروں گا اعتماد پاکستان سٹوک مارکٹ پر مستحقم ہے یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکٹ مزید بلندری کی جانب ٹریڈ کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے بہت شکریہ حسن ناصر صدیقی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور بفاقی وزیر تحفظ خوراک نانا تنمیر حسین کہتے ہیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے ساتھ زراد لائف ٹاک کے شعبوں میں مزید تعاون بڑھانے کا فہاں ہے اسلام بات میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشٹر سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آسٹریلیا کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے دونوں ممالی کے مابین پائدار تعلقات قائم ہیں جنہائیت اہمیت کے حامل ہیں بفاقی وزیر نے خوراک اور زراد کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر تفصیلی روشنی رہا لی اور کہا کہ پاکستان کی معیشت میں زراد ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے زراد کی ورسے پاکستان ہر سال کثیر ذریب و بادلہ کماتا ہے آسٹریلیا کے ہائی کمیشٹر نے کہا کہ خوراک اور زراد کے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رہے گا پنجاب کی وزیرعالہ مریم نواز نے کہا ہے کہ جرم سرزد ہونے سے پہلے ہی اس کی روک تھام کے لیے دامات کیا جانے چاہیے لاہور میں پولیس افسران کے نمائندہ جلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سختی کا رویہ عوام کے ساتھ نہیں مشرموں کے ساتھ اپنایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ چند افسران کے ناہلی اور کرپشن کے وجہ سے پورے محکمے کی ساخت متاثر ہوئی ہے مریم نواز نے کہا کہ پولیس میں سیاسی مداخلت سے خرابیاں جنم لیتی ہیں مگر ہم عدم مداخلت پر سختی سے عمل نرامت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسیچوز کی کارکردگی کی مونیٹرنگ کے لیے نظام وضع کیا جائے تاکہ کرائم ریٹ کو کم کیا جا سکے وزیرعالہ مریم نواز نے پولیس افسران سے کہا کہ خواتین بچے اور گمزور طبقات میری ریڈ لائن ہیں اور ان سے ظلم و زیادتی برداشت نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ میں نے یونیفارم پہن کر پولیس سے یک چہتی کا پیغام دیا اب آپ کا فرض ہے کہ صوبے سے نو گو ایڈیاز خاتم کیا جائیں اور سیف سیٹی پروجیکٹ سے کرائم کی ٹریکنگ کر کے ہر قسم کے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف موصل اور بھرپور کا روائی کی جائے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ پولیس افسران کو عوام شکایات ایف آئی آر، فرد جرب، نو گو ایڈیاز، سرچ آب فیشن اور غیر معمولی کارکردگی دکھانے پر نمبر دیا جائیں گے جن کے محکمانہ ترقی سے پہلے جانچ پرتال کی جائے گی اور کانگرنی اور مادنیات کے شعبے میں ایس ای ایف سی کی ایک سالہ کامیابیاں حکومت نے سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے مقصد سے مطادق سٹیوٹیجک اقتعامات پر عمل درامت کرتے ہوئے کانگرنی اور مادنیات کے شعبے کو فعل بنایا ہے حکومت نے کانگرنی کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے مائنز این منرولز ڈیویشن قائم کر دیا ہے جس سے اس شعبے کو فروغ ملے گا ریکرڈک مائننگ کمپنی نے کورپریٹ سوشل ریسپانسیبیلیٹی پرگرام دہ ہنر فارنڈیشن کے ساتھ معاہدے کے تحت چاہی میں نوجوانوں کے لیے پیش آورانہ تربیت اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے عملی اقدامات کے ہیں کانگرنوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف سہولیات جن میں ہسپتال، ڈسپینسریاں، ہیلپ لائنز اور ان کے بچوں کے لیے سکول جبکہ مختلف مواقع پر مالی امداد کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں گورنمنٹ تو گورنمنٹ موڈل کے تحت پاکستان اور کوئیت کے دمیان ایک بلینڈ ڈالر کا مائننگ فنڈ قائم کیا گیا جو پاعدہ اقتصادی ترقی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے پاکستان کے پنگ راک سالٹ کے وسائل سے پاعدہ اٹھانے کے لیے اور پاکستان منرڈیویلمنٹ کوپریشن کے دمیان دو سو ملینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے ایک جوئنٹ وینچر پر دستخط کیا جا چکی ہیں اس کے ساتھ پاکستان نے پنگ راک سالٹ کے شعبے میں انفرادی منافقی پالیسی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس سے تیرہ بلینڈ ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کا راستہ ہمار ہوا وزارت مائنز اینڈ منرلز اور ایس آئی ایف سی کے فال اقدامات کے نتیجے میں محصولات کی وصولی میں پندرہ ارب روپے کا نمائع اضافہ ہوا جو توقعات سے چوبیس ویسد زیادہ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ راوہ مالی سال کے لئے متوقع محصولات دو گناہ ہو جائیں گی زلہ باجوڑ کی تحصیل مامون کے علاقے ڈمارڈولا میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ سے میں چار افراد جانبک ہوئے ہیں پولس کے مطابق سابق سینیٹر ہدایت اللہ اپنے بھتیجے نجیب اللہ کے انتخابی مہم کے سلسلے میں دھماڈولا گئے تھے جہاں ان کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا دھماکے میں ان کے رشتہ دار ملک ارفان اور سیکیورٹی پر معمول دو پولس اہلکار بھی جانبک ہو گئے مزیراعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے باجوڑ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ اور دیگر افراد کے جانبک ہونے پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے صدر مملکت نے دہشتگردی کے واقعے کی سخت مضمت کی ہے مرسا سے اظہار تازی اعت کرتے ہوئے انہوں نے جانبک افراد کے لیے مغفرت مرسا کے لیے سبر جمیل کی دعا کی کی چیئرمن سینٹ سید یوسف رزا گیلانی سپیکر قومی اسمیلی سردار آیاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقمی نے ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ اور دیگر افراد کے جانبک ہونے پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے خیبر پختنخواہ کے وزیر اعلی علی علی عمین گنڈاپور نے بھی دھماکے کے مضمت کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیر اعلی نے سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت دھماکے میں جانبک ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ واقعہ کے تمام پہلوں سے تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کی جائے گورنر فیصل کریم کنٹی نے بھی دھماکے کے مضمت کرتے ہوئے جانبک ہونے والے افراد کی مغفرت کے لیے دعا کی اور سیکیورٹی فورسز کے جانب سے زلہ باجوڑ میں انٹیلیزنس پر مبنی آپریشن کیا گیا جس میں دہشتگرد کمانڈر ارفان اللہ اور ادنان کو جہنم محاصل کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق زلہ باجوڑ میں انتہائی مطلوب دہشتگرد کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا اس طوران شدید فارنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دہشتگرد کمانڈر ارفان اللہ اور ادنان ہلاک ہو گیا دہشتگرد کمانڈر سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشتگردانہ سرگرمیوں پتہ خوری اور معصوم شہریوں کے ہلاکتوں میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراحہ اور ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا بین القوامی منظر نامے سے کچھ اہم خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں گے سب سے پہلے بات کریں گے برطانیہ کی جہاں پر عام انتخابات کے لیے ووٹرز آج اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں پولنگ مقامی وقت کے مطابق سب سات بجے سے رات دس بجے تک جاری رہے گی ملک بھر میں چالیس ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جہاں پانچ کروڑ سے زائد ووٹرز سارے چھ سو قانون سازوں کو منتخب کریں گے مسلسل چودہ سال تک حکمران جماعت کنزروٹیف پارٹی اور اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے کسی بھی جماعت کو ہاؤس آف کومنز میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے کم از کم پچاس فیصد یعنی تین سو چھبیس نشستیں جیتنا لازم ہیں برطانوی وزیراعظم رشیر سوناک نے بائیس مئی کو قبلت وقت انتخابات کا اعلان کیا تھا سمندری توفان بیرل کی جزائل غرب الہند میں تباہی مجھ گئی ہے جنوب مشرق ریبین میں توفان سے اب تک نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے توفان کے پیش نظر سیکرو افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے تیز ہواوں سے درخت اکھڑنے زمین سے اکھڑ گئے ہیں اور گھروں کی چھتے اڑ گئی ہیں توفان کے باعث مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے طاقتور سمندری توفان اب جمیکہ کے جانب روان دماغ ہیں کچھ بات کریں گے غزہ کی بگڑتی صورتحال کی جہاں پر اسرائیل نے نہتے شہریوں پر اپنی بربریت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اسرائیلی فوج غزہ اور رفع اور خان یونس پر زمینی اور فضائی حملے کر رہی ہے مشرق علاقے کو خالی کرانے کے حکامات کے باوجود کابس فوج نے بمباری کی ہے جس میں کم سے کم بارہ فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے خان یونس کے یورپین ہاسپٹل کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ سے چار فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی کاروائیوں میں مزید اٹھائیس افراد شہید جبکہ ایک سو پچیس زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے جاری سہونی حملوں میں اب تک سینٹیس ہزار نو سو تریپن فلسطینی شہید جبکہ ستاسی ہزار دو سو تشیاس ست زخمی ہو چکے ہیں ادھر اسرائیلی فوج مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی صفہ کانا کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں سہونی فورسز نے مختلف علاقوں میں چھاپا مار کاروائیوں میں بیس سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی مقبوضہ مغربی کنارے میں مزید پانچ ہزار تین سو غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دینے کا ارادہ رکھتا ہے اقوام متحدہ کئی دھائیوں سے غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کو روکنے کا مطالبہ کر رہا ہے اس نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر تنازع کے حل کے امکانات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گی موسکو کی یوکرین کے مشرقی علاقوں کے جانب پیش قدمی جاری ہے روس نے یوکرین کے بستی علاقے جنیپرو پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں جس میں کم از کم پانچ افراد حلاق جبکہ چونتیس سخمی ہو گئے علاقائی گورنر سرگئی لسوک نے روسی حملے کو بزدلانہ فیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قیف کے فضائی دفاعی نظام نے چھے درونز اور پانچ میزائلوں کو تباہ کیا یوکرین کے صدر ولاد امیل زیلنسکی نے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ قیف کے فضائی دفاع کو مضبوط بنانے اور روسی حملوں کو ناکام بنانے کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار فراہم کرے ادھر روس نے کہا ہے کہ اس کی دفاعی نظام نے یوکرین کے دس ڈرونز کو مار گرایا ہے روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین نے نوو اور اس ایک بندرگاہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی دو ڈرونز کو سمندر علاقے میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں کچھ مزید قومی خبروں کے جانے وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نوٹس لینے کے بعد آٹھے کی قیمت میں کمی آ رہی ہے آٹھے کی نکلو حرکت کے لیے پرمٹ دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے محکمہ خورا کے چند افراد کے خلاف انزباتی کا روائی بھی شروع کی گئی ہے لاہور میں سعید عاشق کرمانی کے حمرانیز کانفرنسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شروع کردہ کئی منصوبے ایک سال کے اندر مکمل ہوں گے تمام صوبے ہم پر تنقید کی بجائے اپنے معاملات پر توجہ دیں اسما بخاری نے کہا کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے تمام اصلاعوں کو ٹاسک دے دیے گئے ہیں مریم نواز نے پنجاب پولیسی کارکردگی کا جائزہ رپورٹ کا بھی حکم دیا ہے اوزباکستان کے دارالحکومت تاشکند میں اٹھائی سے تیس جون تک میڈن پاکستان نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں اسیس ازاد کورپریٹ لوجسٹک کامپنیوں نے شرکت کی نمائش کے دوران شدکانے کروس بورڈر ٹرانسپورٹیشن کو آسان بنانے کے لیے این ایل سی کے پاس موجود اختیارات کا تفصیلی جائزہ لیا این ایل سی کے ڈریکٹر جونرل نے علاقہی تجارت کو بڑھانے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ ملٹی مارڈر لوجسٹک پر خصوصی مقالہ پیش کیا نمائش کے دوران این ایل سی کی ٹیم ازباکستان کے حکام کے ساتھ خصوصی بزنس ٹو بزنس میٹنگز میں بھی مشروف رہی ان ملاقاتوں کے دوران این ایل سی ٹیم نے اپنی ماؤسٹر ٹرانسپورٹیشن سرویسز کے ذریعے علاقہی مارکیٹس کی کامیابی برزور دیا ازبک حکام اور کاروباری رہنماؤں کو بتایا گیا کہ این ایل سی ازبک تاجروں کو پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے نہ صرف علاقہی ممالک بلکہ عالمی منڈیوں تک بھی مختصر ترین رسائی فرہم کرتا ہے اور غیر قانونی افغان باشندوں کے وطن واپسی کے سلسلہ جاری ہے تین جولائی تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد تریسٹھ لاکھ سات ہزار چار سو ستائیس تک پہنچ گئی ہے اکیس جون سے تین جولائی تک واپس جانے والے سولہ ہزار چار سو چاریس افغان باشندوں میں سات ہزار تین سو پینتالیس مرد چار ہزار سات سو بتیس مرد اور چار ہزار تین سو انہتر بچے شامل ہیں چار ست چھانویں گاڑیوں میں چار سو بتیس خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی برزیل میں فیسٹیول آف دی نیشنز کی تخریب پاکستانی سفارت خانے کی تخریبات میں شرکل سٹال میں پاکستان کی ثقافت کو لوگیتوں اور ثقافتی رکھ سے بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا شرکہ کی پاکستانی خانوں کے سٹال میں خصوصی دلچسپی لذیذ خانوں اور مہمان نوازی سے لطفاً دوش ہوئے اور ہنگو میں یوت کنونشن کا نکات کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں خواتین نے شکرت کی مکررین نے تعلیم و ترقی اور سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں پاک فوج کے کردار کو سرہتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا نوجوانوں نے آپریشن عظم استحقام حکومت اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہنے کے عظم کا عیادہ کیا جنرل آفسر کمانڈنگ کوہارٹ میجر جنرلز فکار علی بھٹی تخریف میں مہمان خصوصی تھے مہمان خصوصی اور شرقہ نے ملکی ترقیوں کوشحالی میں نوجوانوں کے کردار کو سراہا اور سوشل میڈیا پر ہونے والے منفی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں بللوچ نوجوانوں کی ٹیکنیکل تربیت کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ذریعے تمام تربیتی کورس کا انعقاد کیا کیا کورس کے دوران گوادر اور سی پیک کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کی بھی ٹویننگ دی گئی جس میں پورٹ ہینڈلنگ ریپیئر مین بلوچستان کے مختلف حضلات سے امیدواروں نے اس تربیتی کورس میں حصہ لیا تربیت کے اختتام پر تمام کامیاب امیدواروں میں اسنار تقسیم کی گئی جو مستقبل میں انہیں ملازمت کے حوالے سے آسانیہ مہیا کریں گی اور پاک بیریہ نے زمین سے فضا میں ماد کرنے والے میزائلز کی کامیاب فائرنگ کی ہے پاک بیریہ کے گراؤنڈ بیسٹ ائر ڈیفنس سسٹم نے ایف این سکس میزائلز کی فائرنگ کا مظاہرہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمیرر راجہ رب نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے لائف ویپن فائرنگ کے دوران پاک بیریہ کے گراؤنڈ بیسٹ ائر ڈیفنس سسٹم نے ہوای اہداب کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا کمانڈر کوسٹ نے کامیاب فائرنگ پر پاک بیریہ کے گراؤنڈ بیسٹ ائر ڈیفنس سسٹم کی آپریشنل تیاری پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک بیریہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینی کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے تذکرہ مقبوزہ کشمیر کی صورتحال کا جہاں بھارتی حکومت اپنی قابض فورسز اور سنتکاروں کو مزید زمینیں الارٹ کر کے اپنے نو آبادیاتی منصوبے پر مکمل طور پر عمل درامت کر رہی ہے کیم اس کے مطابق مدی حکومتیں بارہ مولمے سینٹر ریزر پولیس فورس کا نیا بیٹیلین ہیڈکوارٹرز قائم کرنے کے لیے ترہپن کنال ارازی مختص کی ہے اس کے علاوہ قابض و کاملے سینٹر کے علاقے کھمبر میں مزید سات سو کنال ارازی بھارتی سنتکار بلدیو سنگھ رانہ کو الارٹ کرتی ہے اگر دوہزار انیس میں دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد بھارتی فاضر کاروباری شخصیات کو مقبوزہ جمعہ کشمیر میں ہزاروں کنال ارازی الارٹ کی گئی ہے جو مقبوزہ علاقے میں آبادی کا ترانسوب تبریل کرنے اور ہندتوہ ایجنڈے کو مسلط کرنے کی مودی حکومت کی حکمت عملی کا حصہ ہے کل جماعتی حرد کانفرنس کے ترجمان نے سیننگر میں جاری ایک بیان میں ان اقدامات کے شدید مضمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقومی اور انسانی حقوق کی کھلی خیلاف فرضی کرا دیا ہے ہندتوہ نظریہ بھارت میں چند حلقوں تک محدود سمجھ جاتا تھا لیکن حقیقت میں آج یہ بھارتی سیاست کا محور بن چکا ہے بھارت کی سیاست میں انتہا پسند ہندووں نے جامع حکمت عملی کے تحت بھارت کی سیکلر شناخت کو عملی طور پر ختم کر دیا بھارتی انتہا پسندوں کی الگار نے ہر جائز اور نجائز حت کنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے مودی کے بھارتی حکومت پر قبضے کو سازگار بنایا حال ہی میں بی جے پی کی جانب سے بھارتی پالیمان کو ہندو راشترہ میں تبدیل کرنے کی منصوبہ سازی کی گئی بی جے پی ایم ایل ایٹی راجہ سنگھ لوٹ نے لوگ صبح میں بھارت سے ہندو راشتر کے لیے پچاس کٹر ہندو ذہنیت کے ایم پیز منتخب کرنے پر زور دیا ہے بی جے پی لیڈر نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذہب کی تبدیلی کا اعظام لگانے والی اقلیتوں کے لیے سرکاری سکیموں کو فوری طور پر ختم کیا شائے یہ ملک ہندووں کا دیس ہے اور ہمیشہ ہندو کا ہی رہے گا بی جے پی ایم ایل اے کا کہنا ہے کہ ہم نے اب ایسا بندبست کر دیا کہ کسی بھی مسلمان کو اب گائے زبا کرنے سے قبل سو بار سوچنا ہوگا موڈی سرکار کے تیسری بار اقتدار میں آنے کسی بھی مسلمان کے وزیر نہ بنا جانے اور اب ہندووں کی جانب سے ہندو راشترہ کے قیام کی دھمکیاں اس بات کی متقاسی ہیں کہ بین القوامی انسانی حقوق کی تنظیم میں مہارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر داخلہ محسن نقمی نے چیئرمن سی ڈی اے محمد علی رندھاوہ کو اسلام آباد کے ترقیتی منصوبوں کی ذاتی طور پر نگرانی کا ٹاسک دے دیا چیئرمن سی ڈی اے نے اسلام آباد ایکس پس وے کا دورہ کر کے جاری تعمیراتی کام کام معاینہ کیا اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے تعمیراتی کام جاری ہے چیئرمن سی ڈی اے نے کہا کہ ارسہ دراز سے تابتوں کے شکار اس منصوبے پر ریکارڈ رفتار میں تعمیراتی کام کیا گیا ہے اسلام آباد ایکس پس وے سیگنل فی منصوبے پر تعمیراتی کام 14 اگست 2024 تک مکمل کر کے منصوبے کا افتتح کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تعمیراتی کام کے عالی میار میں کسی بھی قسم کا سمجھواتا نہیں کیا جائے گا ہری پور میں مسافرگاڑی کے حادثے میں چار افراد جانبھک چپکے آٹھ زخمی ہو گئے ہیں بریس کی حکام کے مطابق مسافرگاڑی کو حادثہ ہری پور میں تھانت صدر کی حدود میں چھپر روڑ چہکائی کے مقام پر موڑ کارتے ہوئے پیش آیا مسافرگاڑی تیز رفتاری اور بارش کے باعث بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری وفاقی وزر داخلہ محسن نقوی نے ٹرافک حادثے میں قیمتین سانی جانوں کے زیاد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لوہ حقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے زرعہ یونیورسٹی فیصل آباد میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق تربیتی ورکشاپ منقد ہوئی ورکشاپ میں بڑی تعداد میں آئی ٹی ٹوینئرز اور طلبار طالبات نے شرکت کی ورکشاپ میں آئی ٹی ماہرین نے دور حاضر میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت اس کے استعمال اور ناجوانوں کے لیے اس شعبے سے روشن مستقبل کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی اس بوقع پر فی لانسنگ کے فوائد سے متعلق خصوصی سوشنگ کا بھی احتمام کیا گیا ماہرین نے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں مختلف سوفٹریز اور نیک ٹائکنگ استعمال کے طریقے کار اور سنتوں میں ان کے استعمال کے قیر معمولی نتائج سے متعلق بھی آگاہی فرہم کی پیپرز لائرز فورم زلہ خانہ وال کے عہدداران کی تقریب حلف برداری منقض ہوئی پیپرز لائرز فورم جنوبی پنجاب کے صدر نے نومندخ بہدداروں سے حلف لیا تقریب میں ملتان دو تھرہ خانہ وال سمیت ڈیویشنل زلہی اور تحصیل عہدداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی ناصرین بات کرتے ہیں پھلوں کے بادشاہ عام کی ملتان ریجن کی مارکٹوں میں ملتان کے عاموں کی آمد کچھ روز بعد شروع ہو جائے گی روہ برس موسمیاتی تبدیلی اور ہیٹ ویو نے عاموں کی پیداوار کو کس حد تک متاثر کیا ہے اس سوال اسے بات کر لیتے ہیں ملتان میں موجود ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے فرحان آگاہ کیجئے گا ملتان کا عام اپنے مٹھاس ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے اس سال موسمیاتی تبدیلی اور شدید ہیٹ ویو نے عاموں کی پیداوار کو بھی خاصی حد تک متاثر کیا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد غلام موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آموں کی اوورال جنوبی پنجاب میں اس زفعہ پیداوار کیسی ہے کون کون سا عام کب تک مارگٹ میں آئے گا جنوبی پنجاب میں عام کو دو سٹریسز آئی ہیں سب سے پہلی سٹریس اس کے فلاورنگ ٹائم پہ آئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے دو بہتی فیمس عام سندھڑی اور کالا چونسہ وہ کچھ پھل میں ان کے کمی رہ گئی ہے اور دوسرا یہ جو حالیہ ہیٹ ویو چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے عام کا جو سائز ہے وہ اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہو پایا اور اس کی وجہ سے مجموعی طور پر پیداوار میں بھی ڈیفنیٹلی فرق پڑا ہے ہمارے سعود پنجاب کا جو علاقہ رحیمیر خان ہے وہاں سے ابھی سندھڑی آ رائے مارکیٹ میں اور ان کا چونسہ بھی اس وقت کافی اچھی کوالٹی میں آ رہا ہے ہماری یہ جو چونسہ ورائیٹی ہے اور اس کے علاوہ ہماری من سندھڑی بڑھائیٹی بھی ان کو بھی ابھی کچھ نہ کچھ دن دے رہے ملتان کے علاقوں میں خاص طور پر جب کسی ایک درخت سے دس یا پندرہ عام ٹپکا کے آ جائیں اس وقت اس عام کا جو پھل ہوتا ہے وہ بلکل مچور ہوتا ہے بہت آلہ کوالٹی کا ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے اس وقت اس پھل کی برداشت کی جائے بہت شکریہ ڈٹسا بور جو باگبار حضرات جو ہیں وہ پھل توڑنے میں خاص طور پر جب عام کی پھل جو مکمل طور پر تیار ہو جائے تو اس کو اس وقت توڑیں تاکہ اس کی کوالٹی بھی برقرار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مکھی ہے جو فروٹ مکھی جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے جنسی پھندے ہیں ان کا استعمال کیا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ فرحان اور سندھی ثقافت کے سفیر علن فقیر کی چوبیس میں برسی آج منائی جا رہی ہے سندھ کے نامر فنکار علن فقیر کو بچھڑے ہوئے چوبیس برس بھی جانے کے باوجود ان کی سنریلی آواز مدہوں کے درمیان آج بھی زندہ ہے علن فقیر کی فنی خدمات کے بارے میں دیکھتے ہیں سوہر جمالی کی یہ ریپورٹ موسیقی موسیقی علن فقیر کا اصل نام علی بخش تھا وہ انیس سو بتیس میں سندھ کے شہر جانشوروں میں پیدا ہوئے سوفیانہ کلام گانے میں جو شہرت علن فقیر کے حصے میں آئی وہ کم گائیکوں کو نصیب ہوتی ہے مخصوص سندھی پگڑی اور تمبورہ ان کی پہچان تھا سوفیانہ کلام کے مصروں پر سر کے ساتھ لے اور تال اٹھانے میں انہیں ملکہ حاصل تھا موسیقی موسیقی علن فقیر نے بچپن میں والدہ کی وفات کے بعد شاہ عبداللطیب بھٹائی کے مزار کا رخ کیا اور یہاں کے فقیروں سے سوفیانہ کلام سنا جو ان کے دل میں گھر کر گیا ان کے والد حمل فقیر اپنے وقت کے معروف گائیک اور شاعر خیر محمد حزبانی کے مرید تھے علن فقیر نے سندھی، سرائی کی، پنجابی اور اردو میں شاہ عبداللطیب بھٹائی، سچل سرمست، سلطان باہو، بلے شاہ اور متعدد شورا کا کلام اس طور پڑھا کہ سننے والے جھوم اٹھے جمیل الدین علی کے ملی نغمے اتنے بڑے جیون ساغر میں تُو نے پاکستان دیا انہیں شورت کی بلندیوں پر لے گیا گلوکار محمد علی شہکی کے ساتھ پی ٹی وی پر ان کا گایا ہوا سوفیانہ کلام زبان زدہ عام ہو گیا علن فقیر کو ان کے سوفیانہ کلام گانے اور اس کے فروغ میں کردار ادا کرنے پر انیس سو سی میں صدارتی آوارڈ سے بھی نوازا گیا آج علن فقیر ہم میں نہیں تاہم ان کا گایا ہوا سوفیانہ کلام اور ملی نغمے ہمیشہ ان کی یاد دلاتے رہیں گے سویل جمالی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی سیاحت کے لیے مشہور گلگت بلتستان کے زلہ ہنزہ میں چیری فیسٹیول چاری ہے میلے میں پھل خوشک میوے اور دستکاری کے سٹالز لگائے گئے ہیں اکرام نجمی کی ریپورٹ اور سیاحت گلگت بلتستان کے اگر ہم بات کریں تو زلہ ہنزہ میں یہ چیری فیسٹیول چاری ہے جس کے حوالے سے آپ کو چل کے آگے اگلے بلٹن میں بتائیں گے فلحہ رکھ کریں گے سکردو کا جہاں دو روزہ بزنس ومن ایکسپو کا ناکات کیا گیا ہے جس میں بلتستان بھر سے خواتین نے گھریلو دستکاری اور سنت میں تیار کردہ اشیاء کے سٹالز لگائے ہیں اور بات کی جائے ناظرین اگر پاکستان خجور کی تو پاکستانی خجور کو دنیا بھر میں مطارق کروانے کے لیے متحدہ عرب امارات کا وفد جو ہے وہ کراچی پہنچا ہے اس مقصد کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کو دعوت دی گئی ہے وفد کراچی ایکسپو سنٹر میں خجور کی نمائش لگانے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے پاکستان خجور کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا بھر میں پانچویں نمبر پر ہے جبکہ صرف تین فیصد خجور ہی برامت کی جاتی ہے وفد کا کہنا تھا کہ پاکستانی خجور اپنے میار کے لحاظ سے بہترین ہے جسے برامت کرنے کی ضرورت ہے سکردو میں دو روزہ بزنس ومن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد بلتستان بھر سے خواتین نے گھریلو دستکاری و سنتوں میں تیار کرتا ہے شاکر سٹرالس لگائے سکردو سے کاسم نسیم گریپو سکردو میں دو روزہ بزنس خواتین ایکسپو کا انعقاد کیا گیا جس میں بلتستان ڈیویجن کی مختلف وادیوں سکردو، گانچے، شگر، رندو اور کھرمہ سے خواتین شریک تھیں جنہوں نے گریلو سنتوں اور گریلو دستکاریوں میں تیار کردہ اشیا نمائش میں رکھی تھیں مہمانوں نے مقامی و روایتی اشیا کے سٹالس میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا نمائش میں مقامی روایتی لباس اور مقامی ڈشز کے سٹالس بھی تھے شرکانے اس دو روزہ نمائش کے انعقاد کو بلخصوص دہی علاقوں کی کاروباری خواتین کو آگے لانے اور انہیں اپنے مقامی پیدوار کو لے کر بہتر مارکیٹ تک رسائی دینے کے لئے مفید قرار دیا مجھے کافی اچھا لگا کافی کچھ مجھے یہاں سے پتا چلا جو کہ مجھے اپنے کلچر کے بارے میں مجھے اتنا نہیں آئیڈیا تھا کہ یہاں ایسے ایسے چیزیں بن دیا ہمارا جو کام ہے زیادہ تر گولن کا کام ہے اور اس گولن اس مشین پہ ہم سکھاتے ہیں ہینڈ لوم پہ اس نوعیت کے نمائش کے نقاط سے کاروباری خواتین کی حوصلہ افضائی ہوگی اور وہ اپنے اور اپنے کمبے کی معیشت کو سہارا دینے کے اہل ہو سکیں گی قاسم نصیم پی ٹی وی نیوز سکردو خبر آبی بے ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر ناظرین میک میں موسمیات کے مطابق مل بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے یہ سلسلہ سات جولائی تک جاری رہے گا اینڈی ایم نے کچھ علاقوں میں اربن فلڈنگ کے خدشے کا امکان ظاہر کیا ہے مل کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب جبکہ میدانی علاقے شدید حفظ کی لپیٹ میں رہیں گے وقار ہیدر کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے گرمی کی شدت کا خاتمہ ہوا بارش برسی اور موسم خوشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کے جاری سلسلے کی پیشگوئی سا جرائی تک کا رکھی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کشمیر شمال مشرقی پنجاب پورٹوہار اسلامباد بالائی خیبر پختونخواہ اور بلوجستان میں آج بعض مقامات پر موصلہ دار بارش کا امکان ہے انڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ زیادہ بارشوں کے باعث پنجاب کے کچھ علاقوں پورٹوہار خیبر پختونخواہ جنوبی سندھ اور آزا جمع کشمیر میں اربن فلڈنگ اور برساتی نالوں میں تغیانی کا خطشہ ہے انڈی ایم اے نے خبردار کا رکھا ہے کہ متوقع بارشوں سے درجائے ستلوج میں سیلابی سورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور دس جولائے تک ستلوج میں پانی کی سطح ایک لاکھ بیس ہزار کیو سکت تک پہنچ جائے گی جو کی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا جبکہ پی ڈی ایم اے نے درجائے چناب سے ملحقہ ازلا میں بھی سیلاب کا الارٹ جاری کیا ہے سیلاب کی صورتحال میں متاثرہ مقامی افراد متعلقہ حکام کی جانب سے احکامات جاری ہونے پر فوری طور پر انخلاق کریں تاکہ سیلابی پانی کے باعث مختلف بیماریوں بجلی کے تار ٹوٹنے سے کرٹ لگنے کے واقعات سے بچے جا سکے وقار حیدر پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد رازین سکردو کے مضافات میں واقع برگ نالے میں اچانک سیلابی ریلہ آنے سے مضافات کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے فاپا کے علاقے میں سیلابی پانی گھروں کے اندر داخل ہو گیا کھیتوں میں پانی داخل ہونے سے بڑے پیمانے پر کھڑی فسنوں کو بھی نقصان پہنچا زلی انتظامیہ نے واقع کی اطلاع ملتے ہی ایکسویٹر اور دیگر مشینری متاثرہ علاقے میں پہنچا دی اور نالے کی کھدائی کا کام شروع کر دیا ہے اور بیک میں مصبیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی، وسی پنجاب، خطہ پورٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش چپ کے بعض مقامات پر مستدار بارش کا امکان ہے ادھر جروعی پنجاب اور شبال مشرقی بلوجستان میں چند مقامات پر تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرتوب رہا اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے نوکنڈی کی بات کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دال بندین میں سنتالیس، تربت، بکر اور اٹکوے چھالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال ابھی ایک بریک اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کھیل کے میدان کا حوال بلند و بالا پہاڑ کشمیر سے گل گل بلتستان تھا سبزہ زارے شجر سہرا سے سمندر تھا کراچی سے خنجراب تھا اور خطے کی شکافت کا حسن میں ساتھ یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین کھیلوں کی خبرے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اے سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے لیے قومی خواتین ٹیم کل سے کراچی میں اپنی تیاریوں کا آغاز کریں گی ایشین سنوکر ٹیم چیمپینشپ میں پاکستان نے اپنے ابتدائی دونوں میچز جیت لیے ریاض میجاری ایونٹ میں پاکستان کی اسجد اقبال اور اویس منیب کی جوڑی نے سعودی عرب اور میانمر کی ٹیموں کو شکست دی پاکستانی جوڑی نے دونوں ٹیموں کے خلاف یک طرفہ مقابلے میں تین صفر سے کامیابی سمیٹی اسجد اقبال اور اویس منیب نے بحیثیت ٹیم نوک آؤٹ مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا